بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام عامل شہداد ہے اور میرا یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بیسیکلی آٹو کیڈ کے اوپر ہے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ کوئیسٹن کا آنسر ہے جو مجھ سے پوچھا گیا تھا محمد سمی سے محمد سمی نے یہ میرے دو مختلف ویڈیو کے اوپر ہے جن میں سے ایک ہے ٹرانسفر پوائنٹ کا لا ہو ویڈیو اور دوسرا ہے ہاؤ ٹو ایکسپورٹ ٹیبل ان ایکسل یہ دو میرے ویڈیوز ہیں جن کے اوپر انہوں نے دو کمنٹس کی ہیں اور ان کا آلموسٹ جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے جیسے پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ سر فیٹ والی ڈرائنگ کو میٹر میں کیسے کنورٹ کریں گے سر اس کا کوئی ویڈیو میں کریں گے اچھا دوسرا ہیل کا کوئی ہے جو ہے وہ ہے جی اسلام علیکم و علیکم اسلام سرم یہ مجھے یہ جاننا ہے کہ آٹو کیڈ میں فیٹ والی ڈرائنگ کو میٹر میں کیسے کنورٹ کریں گے کوارڈینیٹ ڈامینشن پلیز اگر اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے تو شیئر کر دیں جی پہلی بات تو ویڈیو نہیں ہے اس لیے یہ ویڈیو بڑھ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو یہاں پہ میرے پاس آٹو کیڈ اوپن ہے اور آٹو کیڈ دو ہزار سترہ ہے جو میرے اس پرسنل لیپ ٹاپ میں ہیں تو اس میں یہ میں نے جسٹ اگوی ڈاللوڈ کیا ہے ایک ڈرائنگ انٹرنیٹ سے اور اس کو پہلے کنورٹ کیا ہے اس کے یونٹس کو انچیز میں اور اس کے بعد ابھی یہ ڈرائنگ میری کنورٹ ہو چکی ہے انچیز فوٹو میں اور اس کے یونٹس جو ہیں وہ انچیز میں ہیں اور اسی کو ابھی میں میٹروں میں کنورٹ کروں گا اور بعد میں انہوں نے جو کہا ہے کوارڈینیٹ کی وہ بات بھی ہم کر لیں گے تو پہلے اس کی یونٹ دیکھ رہتا ہے یونٹ دیکھنے کے لیے یونٹ کی شارٹ کی یو این ہے جس کے بارے میں میں نے یونٹ اور لیمٹس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کیئی تھی سمپلی میں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آرکیٹیکٹ ٹائپ ہے پریسیشن جو ہے وہ زیرو فوٹ اور آدھی انچ تاک ہے اسی طرح آگے انگل کی بات کرے تو ڈگری منٹ اور سیکنڈز ہیں اور اس کی پریسیشن بھی ڈگری منٹ اور سیکنڈ ہوئی ہیں یہاں پہ یونٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ ان چیز میں ہے اور اس کے بعد ڈائریکشن میں نہیں کوئی بات کر رہا سیم جو ڈائریکشن اس میں سیٹ ہے وہی کر کے اس کو اوکے کیا ہے تو میری یہ ڈیمینشن جو ہے وہ ان چیز میں سیٹ ہو چکی ہے اس ڈرائنگ کا جو یونٹس ہیں تو اب اس کو میٹروں میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا پہلے مجھے اس پوری ڈرائنگ کو کنورٹ کرنا پڑے گا بلاک میں تو بلاک میں کنورٹ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں بلاک جو ہے وہ رائٹ کروں گا جس کے اوپر بھی میرے آلیڈی ویڈیو ہے آپ ایٹو کیاڈ فری ایٹو کیاڈ فار بگنرز میرے کلی لسٹ ہے میرے چینل کے اوپر وہاں سے آپ یہ دونوں ٹاپکس دیکھ سکتی ہے تو میں کیا کروں گا سمپلی ڈبلیو لک کے انٹر کروں گا یہ رائٹ بلاک کی شارٹ کی ہے جس کے بارے میں ڈیٹیل سے پہلے میں بات کر چکا ہوں یہاں پہ میں مختصر سائز کو لے کے چلوں گا تو پہلے کیا کرنا پڑے گا مجھے ایک پک پوائنٹ کرنا پڑے گا تو خیر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو اس کے کوارڈنیٹ کے بارے میں تو میں نے یہاں پہ یہ جو ریجن پوائنٹ ہے یہاں پہ اس کے پہلے کوارڈنیٹ زیرو کاما زیرو رکھا ہے میں آئی ڈی لکھے انٹر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایکس اور وائے دونوں زیرو فوٹ زیرو انچ دکھا رہا ہے اور انگل بھی لیول بھی زیرو ہے اسی طرح اگر اوپر والے کارلر کی بات کرے تو میں دوبارہ آئی ڈی لکھ کے اس کو کرتا ہوں تو آپ کو یہ اس کا کوارڈنیٹ بارہ فٹ ساڑھے یارہ انچ جو کہ ڈامینشن اس کی ہے اس ڈائریکشن میں اور نارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس فٹ سات انچ تو اس حساب سے یہ اس کا نارت یہ نہیں ہے جو کوارڈنیٹ کے مطابق یہ ڈرائنگ اس طرح آئی ہوئی ہے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یونٹس اس میں ان چیز ہیں تو اگر میں لسپ جو میں نے اپنے پرانے ویڈیو میں شیئر کی ہے آئی ڈیو والی اس کے طریقے سے میں اس کوارڈنیٹ چیک کروں گا تو یہاں پہ مجھے جو ڈامینشن ملنے والی ہے وہ ان چیز میں ملے گی وہ لٹل کنفیوزن والی ہے تو آپ آئی ڈی سے ہی چیک کریں گے تو میں تھوڑا سا پہلے یہ کلیر کر دوں میں اس کوارڈنیٹ کو لیتا ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ میرے پاس کوارڈنیٹ آ جائیں گے اب یہ جو کوارڈنیٹ اسٹ اور نارت کے آئے ہیں یہ بیسیکلی ان چیز میں ہیں اگر آپ بارہ فٹ ساڑھے یارہ انچ کو پورے کوٹ یعنی یہ فٹ اور انچز کو کریں گے صرف انچز میں تو یہ ایک سو پچپن سمسنگ آئے گا اور اگر نارت کی بات کریں تو یہ بھی کیونکہ اس کے یونٹس جو ہیں وہ ان چیز میں ہیں جو کہ میں نے ابتدا میں آپ کو دکھا دیا ہے اگر آپ کو سمپلی فٹو میں دیکھنا ہے تو وہ آپ آئی ڈی لکھ کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کوارڈنیٹ فٹ اور ان چیز میں آ جائیں گے تو یہ ان کے کوئیسٹن کی پہلی بات تھی کہ ان کی جو ڈرائنگ ہے اس میں ڈیمینشن اور کوارڈنیٹ جو ہیں وہ ایسے چاہیے ابھی اس کو کنورٹ کرنا ہے تو کنورٹ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کہ رائٹ بلاک کرنے کے لیے و لکھ کے انٹر کروں گا یہ شارٹ کی ہے اور پک کر لوں گا میں پوائنٹ اپنے بلاک کا تو میں یہاں پہ جو پوائنٹ پک کرنے والا وہ بھی زیرو کاما زیرو کر کے آپ کا جو بھی کوارڈنیٹ ہو آپ وہ پک کر سکتے ہیں میں نے فیلیل خود سے اس کو زیرو زیرو رکھا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ زیرو زیرو آگیا ہے ابھی وہ بات کر رہا ہے کہ سیلیکٹ اوبجیکٹ کی تو میں اپنے پورے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کے پاس کو ڈیسٹن ڈرائنگ ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک یا انٹر پریس کریں گے تو ابھی یہ آپ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سی یوزر آمیر ڈاکومنٹس نیو بلاک کے نام سے یہ وہاں پہ بن رہا ہے تو میں اگر اس کو کوئی نام دینا چاہو تو میں یہ ایلپس کا بٹن ہے اس کو پر کلک کروں گا تو میں اس کو کوئی بھی نام دے دیتا ہوں میں مثلا کہہ دیتا ہوں کہ ٹیسٹ یہاں کوئیسٹن کوئیسٹن کر لیتا ہے جی تو کوئیسٹن ہو گیا جی اور میں اس کو سیو کر دیتا ہوں یہ پاتھ اس نے مجھے یہاں پہ دے دیا اور اس کو اوکی کر دیا یہاں پہ آپ نیچے دیکھ لیں یونٹ پہ اس نے ان چیز میں دیا ہوئے اور میں نے اوکی کر لیا اب میں اپنی کسی دوسرے رائنگ آ جاتا ہوں تو اس کا کیا ہے کہ میں اس کے پہلے یونٹ سیٹ کروں گا یا اس پہ میں نے آلیڈی پہلے سیٹ کی ہوئے تھے میں ڈرائنگ نمبر تھری پہ آتا ہوں تو اس کے اوپر میں یونٹ سیٹ کر لیتا ہوں تو میں یو این لک کے انٹر کروں گا اور اس کے بعد یہ میرے پاس ڈرائنگ یونٹس آ گئے ہیں تو پیچھے میرے پاس ان چیز میں تھی ابھی مجھے میٹر میں کرنا ہے تو میں ڈیسیمل میں رہنے دیتا ہوں آپ انجننگ بھی کر سکتے ہیں اور انگل جو ہے وہ کیوں کام سروے میں کام کر رہے تو میں ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں چاہیے اسی طرح ہمیں اس کی پریسیشن ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں چاہیے اور یہاں پہ تین یونٹس آ گئے اس کی پریسیشن کافی ہے یعنی میلی میٹر تک اور یہاں پہ مجھے اپنے یونٹ جو لینے ہیں وہ میٹر لینے ہیں تو میں سیمپلی میٹرز کے اوپر آگے کلک کرتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو میری اس ڈرائنگ پہ جو یونٹس سیٹ ہوئے ہیں وہ ابھی میٹرز میں ہیں تو میں کیا کروں گا سیمپلی بلاک کو اپنے ریکار کروں گا اور انسٹ کو بلاک کرنے کے لیے شارٹ کیا آئی اور اس کے بعد انٹر تو انسٹ کا یہ کھل گئے میرے پاس میں باروز پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو ابھی بلاک ہم نے بنایا تھا کوئیسچن والا وہ میرے سامنے آئے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اوپن کرنے کے بعد یہ ایک بار انسٹ کرنے سے پہلے یہ چیزوں کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ سپیسیفی ہوئے سکرین اس کے کوارڈینیٹ اس نے پہلے سے فکس کیا ہے کیونکہ میں نے جب بھی اس کو رائٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے یہ کوارڈینیٹ فکس کر لیے تھے اور دوسرا یہ یونی فارم سکیل آپ نے اس کے اوپر چیک کر لینا ہے اگر آپ کا چیک نہیں ہے تو یہ یونی فارم سکیل کیا ہے اس کے اوپر بھی میری already ایک question تھا ان کے پاس ایک dimension ہے ان کی ایک side کو ان کو adjust کرنا تھا دوسری side پہ same dimension رکھنی تھی اس کے اوپر میں نے وہ ویڈیو بنایا تھا اس کا لنک میں description میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر لوگ اور اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے بعد simply میں اس کو ok کرتا ہوں اچھا جیسے میں نے ok کیا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ insight point کہاں پہ مجھے یہ insight کرنا ہے تو میرا جو point ہے یہ دیکھے کر آپ میرے cross hair کو دیکھیں تو یہ بالکل وہی پہ region point پہ اس نے click کیا ہوئے اب مجھے اس point کے coordinate دینے ہے تو میں coordinate same رہنا دیتا ہوں zero comma zero اور enter کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے میری drawing شروع ہو رہی تھی وہاں پہ یہ insert ہو گیا اچھا ابھی دیکھنے والی بات کیا ہے کہ یہ ابھی بھی وہ 12 foot اور یہ 8 foot دکھا رہا ہے حالانکہ میری جو units تھی وہ میں نے یہاں پہ meter میں کی ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک block ہے اور جب تک میں اس کو explode نہیں کروں گا تو یہ اس کی dimension وغیرہ چینج نہیں ہوگی اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا explode کی کمانو میں نے بتائی اس کی شارٹ کی ہے x لے کے آپ انٹر کریں گے اور اپنے block کو select کر لیں right click یا انٹر پریس کریں گے تو آپ کا block جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی dimension جو ہے وہ یہ میٹر میں convert ہو چکی ہے اب اس کو اگر dimension کو آپ چیک بھی کرنا چاہے تو آپ ڈ لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ dimension style آ جائے گا یہاں پہ میں نے وہ decimal تین تک مجھے چاہیے وہ متین کر لیتا ہوں tax height اگر آپ کو اپنی مجھدی کے مطابق چاہیے تو وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں مثلا ایک میٹر ہی کر لیتا ہوں یہاں پہ بڑی ہو جائے گی point five کر لیتا ہوں اور اس کو ok کرتا ہوں set current units ok کر دیتا ہوں تو یہ دیکھے میرے پاس یہ آگیا ہے اب question یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس دکھایا گیا ہے یہ میٹرز اور یہاں پہ یہ fit کیا ہے یہ same ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے لیے کیا ہے کہ ایٹوک ایڈ کے اندر یہ calculator دیا گیا ہوتا ہے جس کی شارٹ کی جو ہے وہ qc لے کے آپ انٹر کرو گے تو کیک calculator آپ کے سامنے آ جائے گا یہ میرا computer ہنگ ہو گیا میں درہا اس کو ویڈیو کو روک لیتا ہوں تو سمپلی ہوگا کیا کہ آپ qc لے کے کیوک کلکولیٹر کو سامنے لے آئیں گے تو یہاں پہ میرے پاس کیوک کلکولیٹر آگیا ہے ابھی تک آپ میری command bar میں دے سکتے ہیں qc اور اس کو ویڈیو یہ آپ کے سامنے کیلکولیٹر آگیا ہے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو نیچے میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے unit conversion ٹھیک ہے جی یہ plus کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو اس میں unit جو ابھی دکھا رہا ہے وہ ہے length اور length میں جہاں پہ conversion کرنی ہے کس میں میں کہتا ہوں جی مجھے ان چیز کو کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا domain بارہ فٹ تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ یہ ان چیز کو کرتا ہوں تو اور convert کرنا ہے مجھے meter میں تو یہاں پہ میں conversion کے لئے لکھتا ہوں بارہ 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 کتنا ہو جاتا ہے بھائی ایک منٹ سو رہی ہے کہ یہ جو units ہیں یہ properly اصل میں regular نہیں ہیں تو ان چیز کی بات ہو رہی ہے تو بارہ کو بارہ سے multiply کریں گے تو میں ویڈیو تھا روک لیتا ہوں تاکہ اس کی ایک specify اس کا میرے پاس idea ہو جائے یہ کتنے units آئیں گے جی تو میں نے وہ already اس کو اپنے پاس لکھ لیا ہے کہ بارہ فٹ ساڑ یا رہا ہے کہ جو ان چیز بنتے ہیں وہ ایک سو پچپن اشاریہ پانچ بنیں گے سوری میں کلکلیٹر میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں میرے پاس شو کر رہا ہے 3.9497 میں اپنی ڈرائنگ میں دیکھتا ہوں تو 3.951 اس نے دیا ہوئے تو یہ کچھ دو ملی کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ شاید کوئی پک کرنے میں یا کسی وجہ سے یہ رہے گا بھرحال یہ جو conversion ہے یہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ easily convert ہو جائے گا اب باقی بات اگر کریں ہم لوگ اس کے coordinate کی تو میں ideally کہ اس کا top account دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ لو 3.959 3.951 اور نیچے کا جو ہمارا 8.71 یہ بلکل میٹرز میں اس کے coordinate automatically change ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ جو question مجھ سے محمد سمی نے کیا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ فٹو والی drawing کو مجھے میٹر میں convert کرنا ہے اور ان کی dimensions اور coordinate بھی تو امید ہے کہ یہ اس ویڈیو میں clear ہو گیا آپ یہاں پہ کوئی بھی dimension چیک بھی کر سکتے ایسا نہیں ہے جیسے یہ خود بخود change ہوئی ہیں آپ باقی بھی اگر کوئی dimension لینی چاہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ ابھی میٹر میں ملے گی یہ میرے ٹیکس بڑے ہیں اس کے جو setting ہے وہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پہ پہلے اس سے جہاں سے میں نے copy کیا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہے تو وہ آپ کو فٹو میں یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے جی امید ہے کہ جو ویڈیو کا مقصد تھا وہ clear ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر اس ویڈیو سے related یا کسی اور ویڈیو کے related آپ کا کوئی question ہو تو آپ پلیز مجھے یوٹیوب میں comments کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ کا reply دے سکوں تو finally اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو دوسروں کے ذات share کریں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو ایک دفعہ last تک دور دیکھا کریں میرے کئی comments ایسے ہوتے ہیں جو اس کا answer already ویڈیو میں دیا گیا ہوتا ہے لیکن واپس میں وہی answer question مجھے بار بار repeat ہوتا ہے تو میں اس کا reply دیتا رہتا ہوں تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کے لئے اتنا ہی اور میرے ویڈیو چینل کو subscribe کرنا بالکل نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ